ایبسلوٹ کا سٹیڈی میں رہے گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈز کی وہ وہی ان کو ایکزیمن کرتے رہے وہی دیکھتے رہے انہوں نے جو ڈائیگنوسز کیے کلینیکل تھے یا جو بھی تھے اچھے بیسے ملک صاحب دیکھ میں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب اتنے بیمار ہیں کہ کہاں سے گئے ہیں ایئر ایمبولیس پہ گئے ہیں رات کو پھر دوہا رکھ رہے ہیں پھر کر جا رہے ہیں تو سیدھے یہاں سے لینڈن کی نہیں گئے نہیں میں ارز کروں سیدھے نہیں سیدھے دیکھیں نہیں میں ارز کروں سیدھے دیکھیں نہیں میں پوری طرح سے سمجھا دیتا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے جی ان کا کیونکہ ان کو وہاں پر بھی میڈیکل میڈیکلی ایکزیمن کرنا ضروری تھا جو ڈاکٹرز نے یہاں سے ان کو سٹی رائٹس پہ لے کر گئے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے وہ وہ ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اس کا ارینجمنٹ کیا ہے جیسے وہ انہوں نے پروگرام کہاں میڈیکلی ایکزیمن کرنا ضروری تھا دوہ میں نہیں نہیں میہا صاحب یہاں سے جا رہے ہیں دوہا میری بات سن لیں گے پوری سر میں وہی احمد سے سمجھنا جا رہا ہوں کہ اتنے بیمار ہیں تو ڈریکٹ کیوں نہیں لے کے گئے میری بات سن لیں گے سر نہیں دیکھیں گے ایسے نہیں ہے جی ملک صاحب کیونکہ ڈریکٹ فلائٹ تو 6-7 گھنٹے کی ہے میری سن ڈاکٹر صاحب میں جو میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں اگر آپ وہ سن لیں گے تو شاید نہیں نہیں اگر میں جو وضاحت کر رہا ہوں اگر آپ وہ سن لیں گے تو شاید اس کے بعد کسی سوال کی ضرورت نہیں رہے گی دیکھیں وہ یہاں سے قطر ایئر ویز قطر کی ایئر ایمبلنس پر گئے ہیں اس کی ری فیولنگ وہیں سے ہونی ہے یہ فواد کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کوئی سپیشل ارینجمنٹ کر کے لاہور سے اس کو ہم بھی اتنا فیول دے ہی نہیں سکتے وہ قطر کی فلائٹ ہے قطر سے جائے گی اس کا ایک اپنا ان کے ایوییشن کا ایک کنٹرول سسٹم ہے نہیں ہے ہم سب غلط بات کر رہے ہیں یہ 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور دوہا سے بھی 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے لندن کی آپ یہاں سے سیدھے کے چلے جاتے ہیں نہیں سب دیکھیں نہیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دوہا میں سٹاپ آور ضروری تھا کمرشل فلائٹ کا نہیں ہے ائر ایمبلنس بھی ایک سیٹن پروٹوکال کے تابعی چلتی ہے ایسے تھوڑی ہے جذر سے مو اٹھائیں چل پڑی دی آپ کو تو پتا ہونا چاہیے ان باتوں کا آپ تو کافی باخبر آدمی ہیں ہمیں کہاں پتا ہے کروڑ کروڑ روپے ہمیں کہاں پتا ہے ایر ایمبلنس ہمیں تو پاکستان ایمبلنس اچھی مل جاتا ہے ایر ایمبلنس کروڑ روپے ہاں کون دیتا ہے نہیں میں میں ارز کروں سر آپ کو نہیں تھوڑی تصب کی انک چودری صاحب اس وقت آپ اتھاریں آپ صرف کچھ چیزوں کو ویسے دیکھیں کیونکہ جس فواد کو میں جانتا ہوں ای نو فواد جو بڑا ایک تصب کی تو بات نہیں میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوا تھا نہیں میری سن لے نو نہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ اس میں سے اگر کچھ ایسی چیز نکالنا چاہیں جو صرف ایک پبلک کنزمشن کے لیے آپ کہیں کہ جی کروڑوں کی ایر ایمبلنس ہے تو وہ مجھ میں آپ کے ساتھ ایک سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ایکچولی جس پوری کنڈیشن سے یہ چند دنوں میں جس اور ڈیل سے گورنمنٹ گزری ہے آپ کا خیال ہوئے کہ آپ کو اس انڈیمنٹی باؤنڈ سے یا کسی چیز سے فائدہ ہوا ہوگا اب جیسے بھی آپ مولانے ہیں دیکھیں آپ گورنمنٹ منسٹر ہیں میں نے شاید غالباً یہ آپ سے کہیں سنا ہوئے کہ اتنے پولٹیکل ٹیمپریچرز اور ایسا رویہ حکومت کا پتہ نہیں میری سمجھ سے بالا طرح ہے کہ آپ سوائی تذہیق کرنے کے حکومت کے وزروں اور کسی کا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اور آپ بھی اسی ڈائر ٹرائب میں چودی سے فسکیں آپ کا تو بڑا ڈیفرنٹ پوزیشن ہونی چاہیے تھی آپ تو ایک بڑی سیاسی حیثیت کے مالک آدمی ہیں آپ کو تو باقی پی ٹی آئی کے اس فائر برینڈ ٹرائب کے اندر نہیں فسا ہونا چاہیے آپ کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے ملک صاحب میرا ایک سوال ہے ملک صاحب ایک سوال ہے مختلف ملک صاحب میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں یہ جو کانسپٹ ہے کہ فلائٹ دوبائی جاتی ہے یا دوہا جاتی ہے یہ اپنے ہب سے کنیک کرنے کے لیے جاتی ہے چونکہ ہب ان کا وہاں پہ یہ جو لارج کمرشل ایلائنر ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے پیسنجر اٹھاتے ہیں اور دوہا کو اور دوبائی کو ٹچ کرتے ہیں وہاں پیسنجر اتارتے ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیسنیشن پہ جانا کسی نے جرمنی کسی نے فرانس کسی نے امریکہ کسی نے برطانیہ جو سپیشل چارٹر فلائٹ ہے اس کے لیے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے دوہا سے بھی سات گھنٹے کی فلائٹ ہے ایک سپیشل چارٹر فلائٹ جو ہے وہ دوہا میں کیوں رک جائے گی وہ تو یہاں سے سیدھی جا سکتی ہے آپ نے سپیشل چارٹر کی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے اگر آپ ایک سپیشل جیٹ چارٹر کرتے ہیں تو سویشل جٹ جو ہے وہ اس کو کہیں بھی لے جائیں انچارٹر کر کے اس کو تو ری فیولنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کیا وجہ سے ہے یہ تو ایک یعنی وہ دوہا کیوں رکے ہیں اس کی کیا وجہ سے ڈاک سب میں نے بیسٹ اپون می انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میرے پاس اگر اس کی کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ نے سوال کیے کہ ایوییشن کے معاملات کی میں آپ کو بتا دیتا لیکن to my understanding وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ قطر ایرویز کی فلائٹ تھی اور وہاں پر وہاں پر کچھ ان کا وہاں پر ان کا کچھ جو تھا اب غالباً کچھ ڈاکٹرز کی ایڈوائیس بھی ایسے تھی کہ کنٹینیوز جننی کے ساتھ ان کا ساتھ میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا رہے کچھ اس طرح کی بات میرے علم میں ہیں اب میں اس کو آپ کے سوال کو کیونکہ اپنی ایکسپرٹیز کی بھی وہاں سے بھی ساتھ گھنٹے ہیں یہاں سے بھی ساتھ گھنٹے ہیں وہ تو کونٹینیوزی ہے بلک صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوہا میں ان کی کچھ ایمپورٹن میٹنگز ہوں گی میڈیکلی تو کوئی جسیفکیشن نہیں بنتی دوہا میں رکنے کی تو کہیں نواز شریف صاحب کی دوہا میں مقتدر شخصیات کے ساتھ کوئی میٹنگز ہوں گی نا یہ وجہ ہو سکتی ہے نہیں ایسا دوک صاحب قطعی طور پر نہیں ہے ان کی ساری ایکٹیوٹی آلموسٹ میڈیا پر مانیٹر ہوتی رہی ہے وہ جتنی دیر دوہا ائرپورٹ پر رہے ہیں وہ بھی سامنے آیا ہے وہاں پر اگر کوئی جب وہ لینڈ کی ہیں تو کون شخصیات سامنے آئی ہیں ساری سوشل میڈیا پر رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اپنی ٹیم کو کہیں گے وہ آپ کو ہومورک کر کے بتا دیں گی کتنی دیر وہ وہاں پر رکے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ بھی ہے ابھی وہ ائرپورٹ سے لینڈن لینڈ کرنے والے ہیں آپ کے ٹی وی چینلز پر انہی سے چل رہی ہیں کہ ائر ایمبولنسز رنوے پر پہنچ چکی ہیں لیکن ایک بات ہے از ایفیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ائر ایمبولنس بھی کیونکہ قطر ائر ویز کی ہے تو اسی بنیاد پر کیونکہ جب یہ ارینجمنٹس ہو رہے تھے تو اس وقت میں شاید آئے اوور ہرڈ اٹ کہ جو بھی ائر ایمبولنس آئے گی وہ پہلے دوہا رکے گی اور پھر اس کے بعد وہ لینڈن جائے گی اس وقت سب کا کنسرن یہ تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بلکہ ایک رائے تو یہ تھی کہ لینڈن بھی رستے میں نہ رکیں اور ان کو شاید سٹریٹ اوئے امریکہ لے کے چلے جائے تو اس طرح کی صورتحال جو میں نے سنی اس کے مطابق میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے اب اس کے اندر سے آپ کچھ اگر ڈگ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فواد کے خیال میں کہ وہاں پر کوئی ملاقات کسی کے ساتھ کی ہے یا کوئی میٹنگ تو مجھے اس چیز کا کیونکہ ساری خبر تو میڈیا پر نشر ہوتی رہی چلتی رہی ساتھ ساتھ کیونکہ ہم یہ نواز شریف سفر کر رہے ہیں وہ آبیسلی ایک بہت بڑے سیاسی رہنمائے ہیں ان کی بیماری کی موومنٹ کے ساتھ کروڑوں لوگوں کو ان کے لیے دوائیں کر رہے ہیں وہ خبریں میڈیا کے ذریعے سب تک پہنچ رہی ہیں تو کوئی چھپی ہوئی یا مخفی ایکٹیوٹی تو وہ ہے نہیں جو وہ کر رہے ہیں اور جو آپ نے مولانا فضل الرحمن والی بات اگر آپ اس سے سٹیسفائیڈ ہیں تو میں تھوڑا سا جی جی دیکھیں صاحب میں صرف مولانا فضل الرحمن کا آپ کو بتا دوں آپ فضل الرحمن کی بات گورنمنٹس بنتی ہیں دیکھیں سنیں نا گورنمنٹس بنتی ہیں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی بڑا اچھا ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی مولانا ان کے چیلنجر ہیں کی پی میں مولانا کے ساتھ انہوں نے ایک الیکشن رڑا ہے جس کے نتیجے میں یہ جیت گئے ہیں اور وہ جیت کے آکے حکومت ان کی بن گئی ہے تو اس سے قبل مولانا بارہا وہاں سے جیت چکے ہیں بارہا انہی کونسٹیٹوینسز سے جن سے یہ جیتے ہیں مولانا کا موقف ہے کہ جو سیٹ وہ ہارے ہیں وہاں پر الیکٹورل فراڈ کمیٹ کیا گیا علی امین گنڈا پورو علی بات اور وہ اسیمبلی میں کھڑے ہو کے ایک بندہ اس کے بعد ہمیں نظر ہی نہیں ہے بھاگی گیا وہ کہ جب مولانا کے بیٹے کے ساتھ چیلنج کیا کیا اسطیفہ دے کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ نظر نہیں ہے ہمیں وہ تو دس بار کہہ چکا ہے کہ آجیں دوبارہ لیکشن لگے بھاگ کیا گیا ہے ریزائن ریزائن مولانا صاحب کو تیار کر رہایا نہیں بھاگی ریزائن اس نے کرنا اسے کرائے میں ذمہ داروں مولانا کا میں لے کر رہوں گا کرائے ریزائن نہیں نہیں مولانا صاحب کہے نا انہوں نے دل دفعہ بھی نہیں کہا آپ ایسے ہی آپ نے وہ تو ان کے بیٹے نہیں وہاں پر اسیمبلی کے فلور پر کہا نہیں نہیں ہمیں ایک ریبر کمیٹی کے نیچے ہمارا کام ایک اٹھا ہے فواد صاحب لیکن یہ صرف مولانا فواد صاحب صرف مولانا فواد چودی صاحب صرف مولانا ہی تو آپ کو چیلنج تھو نہیں کر رہے آپ کو تو آپ کے اتحادی جو ہیں جیسے پی ایم ایل کیو ہے ایم کی ایم کے لیڈر ہیں بلوچستان کے لیڈر ہیں وہ سب ہی آپ کو کچھ کچھ آنکھیں دکھا رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے لاہور میں کہ چودی پرویز علاہی صاحب ایک سیریسلی بڈ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے عثمان بزدار صاحب کی جگہ کنسلر کیا جائے آپ کی کیا انڈسینڈنگ ہے میں اخری دو تین گھنٹی کی تھی پھر اس کے بعد تو ان کا آ گیا تھا ویڈیو پیغام انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا میں ہم کا ایسی بات نہیں ہے ہم ساتھ ہیں اس کے بعد ایم کیم کا بھی جو ہے وہ بھی آ گیا تھا تو انہوں نے کلیریفیکیشن اپنی کر دی تھی اور ابھی بھی سارا جو معاملات ہیں وہ کوئی سچ کوئی پرابلمیٹک جو ہے وہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے مہیت صاحب آپ اتنے سالوں سے پولیٹکس کور کر رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے بزارے معاملات جو ہے وہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جب حکومت جو ہے اس کے سامنے کتنی بڑی تحریک پسپا ہوئی ہو جب جو مین اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس طرح سے پاکستان سے باہر ہی چلے جائیں تو حکومت ایکچلی اتنی تگڑی چکی ہوتی ہے فرینکلی کہ اس کے اوپر چھوٹے موٹا اس کو چیلنج دینا بھی مشکل کام ہوتا ہے سو مجھے لگتا ہی ہے یہ جو دھرنا ناکام ہوا ہے اور اب جو نواز شریف صاحب جو اس طرح سے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس سے فرینکلی حکومت کو تو جو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے اب یہ حکومت تو بڑی مضبوط ہو گئی ہے اور بڑے تگڑے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کا پہلے بھی فرینکلی ان کے قد کا کوئی اور آدمی پاکستان میں ہے نہیں جائے ہمیں عمران خان اچھا لگے برا لگے ان سے لڑائی آپ کر لیں جو مرضی کر لیں ان کے قد کا کوئی آدمی اور نہیں ہے پاکستان میں لہٰذا فی الحال مجھے لگتا یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو بڑے ایشوز ہیں وہ معاملات جو ورنس بہرہ کہ وہ خود دیکھیں گے لیکن جو پوزیشن کا چیلنج ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ حکومت کو وہ کوئی بڑا پریشان کر سکے